حکومت کا الٹی سمت سفر جاری ہر دن مسائل اور تواہی کا باعث بن رہا ہے موجودہ بجٹ معاشی بدحالی کا سنامی ہے قرض لے کر ایسے احسانات جتائے جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو سراجلک کے تبدیلی سرکار پر وار بولے کرونا ایک بہانہ ہے بے روزگاری پہلے ہی بڑھ رہی تھی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے فرنٹ لائن تدبی عملے کو سہولیات ہی میں اثر نہیں کراچی ملک کا اہم شہر ہے جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے اس حکومت کے آنے کے بعد ہر دن معیشت کے لیے تباہی اور بربادی کے پیغام کے ساتھ آتا ہے اس حکومت نے جتنے اعلانات کیے تھے بائیس مہینوں کا یہ سفر ان کے اپنے اعلانات اپنے وعدوں کے علرغم بالکل الٹا سمت میں ان کا سفر جاری ہے یہ بجٹ معاشی بدحالی کا اور بے روزگاری کا ایک سونامی ہے قرضہ لینے کے بعد حکومت نے اپنی قوم پر وہ احسانات جتائے کہ جس طرح انہوں نے کشمیر پتھا کیا ہو کرونا وائرس سے قبل پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کے معیشت کو تباہ کیا تھا فیکس امدنی میں کمی ہوئی تھی بیروزگاروں میں اضافہ ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت اہم شہر ہے کراچی کو ایک میگا سیٹی قرار دیا جائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیارات بھی دیا جائے تاکہ اس شہر کے جو شہری حکومت ہوتی ہے وہ باوسائل ہو اور اس شہریوں کے مسائل بہتر طریقے سے حل کرنے کے قابل ہو